بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیر سٹوڈنٹس ہم لوگ بی ایسی کلاس کی میتھمیٹکس کو ڈسکس کر رہے ہیں بی ایسی میں جو وہ میتھمیٹیکل میتھڈ کی بک ہے اس کا ہم لوگ نے چیپٹر نمبر ایٹ فوریر سیریز شروع کیا ہوا ہے اور اس کی ایکسرسائز کر رہے ہیں ایٹ پوائنٹ ٹو اس سے پہلے لیکچرز میں میں نے آپ لوگ کو ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ ٹو کے پوائنٹس نمبر ون سے لے کر فور تک سالو کروا دیئے ٹھیک ہے اب ہم لوگ سالو کرنے والے اس لیکچر میں پوائنٹس نمبر فائیو اور سکس کو سالو کریں گے تو پوائنٹس نمبر فائیو ہے ہمارے پاس اس کی فنکشن یہاں پہ دیا ہوا ہے ایف آف ایکس 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 کا سکر اور اس کی اپر لیمٹ باندھی ہوئی ہے لوور لیمٹ کتنی دی ہوئی ہے منس ون مطلب لیمٹ سیم ہے ایک پوزٹیو ہے دوسری نیگٹیو ہے اگر ایک لیمٹ پوزٹیو آجائے دوسری نیگٹیو آجائے اور سیم آجائے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں جو ہمارے پاس جو فنکشن ہوتا ہے اس کو ہم لوگ چیک کرتے ہیں کہ یہ فنکشن ایون ہے یا آرڈ ہے ایون یا آرڈ چیک کرنے کے لیے ہم لوگ کرتے کیا ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ ایف آف ایکس 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 سکیئر اس میں ایکس کی جگہ پہ منس ایکس پورٹ سکیں گے تو اگر ایف آف ایکس ایکس کا ریزلٹ اس ایکس 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 کے ایکس ایکس کے برابر آجائے تو ہم کہتے ہیں کہ فنکشن کیا ہے ایون فنکشن ہے یہ میں آپ لوگ کو فسٹ لیکچر میں سمجھا چکا ہوں تو یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے پاس جو گیون فنکشن ہے یہ ایک ایون فنکشن ہے یہ آپ لوگ کو کلیر ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ فوریئر سیریز فائنڈ اوٹ کریں ایکسپینڈ انٹو فوریئر سیریز تو فوریئر سیریز کا یہ والا فارمولا میں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ یوز ہوگا یہ کیوں یوز ہوگا کیونکہ یہاں پہ لیمٹس جو دی ہوئی ہیں ہمارے پاس کونسٹنٹ لیمٹ دی ہوئی ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے کہ یہ جو لیمٹس ہیں ان کی لینکھ فائنڈ اوٹ کریں گے تو لینکھ کس طریقے سے فائنڈ اوٹ کرتے ہیں ان کو ٹو پی کے ایکوال کرتے ہیں فائنڈ لیمٹ منس انیشل لیمٹ تو یہ ٹو پی از ایکوال ٹو ہو جائے گا وان پلس وان ٹو پی از ایکوال ٹو ٹو پی از ایکوال ٹو ٹو ڈیوائیڈ بائی ٹو یہ ملٹی پل ایدر ڈیوائیڈ ہو گیا تو پی ہمارے پاس کتنا آ گیا یہاں پہ ون آ گیا ٹھیک ہے تو اگر لیمٹ یہاں پہ کوئی کونسٹنٹ ہو ٹھیک ہے پی از ایکوال کتنا آیا وان آیا اس کا مطلب ہمارے پاس کوئی کونسٹنٹ نمبر آ گیا جب کونسٹنٹ نمبر آ جاتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ والا فارمولہ اپلائی کر دیتے ہیں فوریر سیریز کے تو اس میں ہم لوگ فائنڈ اور کرتے ہیں اے ناٹ اے ان اور بی ان کی ویلو فائنڈ اور کرتے ہیں جب لیمٹ ہمارے پاس کوئی کونسٹنٹ ہوں تو اے ناٹ کا فارمولہ ہوتا ہے وان اوور پی اپر لیمٹ لوور لیمٹ اے ف آف ایکس اور یہاں پہ ڈی ایکس ٹھیک ہے اے ناٹ وان آور پی کتنا آیا واپر لیمٹ کتنی ہے اپر لیمٹ ہے وان لوور لیمٹ ہے منس وان فنکشن یہاں پہ ایکس سکیر ہے اور یہ ڈی ایکس اب اگر یہاں پہ ایک لیمٹ پوزٹیو ہو دوسری نیگیٹیو اور یہاں پہ فنکشن جو ہو وہ ایون فنکشن ہو تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ٹو لگا لیتے ہیں اپر لیمٹ سیم نیچے والی zero کر دیتے ہیں f of x اور یہ dx یہ property ہوتی ہے indefinite integral کی تو ایک limit positive یہ negative یہ function e1 ہے اس کو ہم لوگ check کر چکے ہیں 1 کو 1 پہ solve کریں گے 1 آئے گا تو ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پہ 2 لگا لیں گے اپا limit سیم نیچے والی zero x کے اور یہ dx x square کو integrate کرو گے تو یہ کتنا ہو جائے گا x 3 over 3 اپا limit of minus lower limit put کر دیں گے جب x کی جگہ پہ ہم لوگ upper limit put کریں گے یہ 3 bear constant ہے اس کو پہلے لکھ لیا upper limit minus lower limit 1 کی power 3 1 آئے گا 0 کی power 3 0 آئے گا 1 کو 2 over 3 سے multiply کریں گے تو a not کا ہمارے پاس جو result آیا وہ کتنا آیا 2 over 3 آ گیا ٹھیک ہے a not کتنا آیا ہمارے پاس 2 over 3 آ گیا اب ہم لوگ نے اسی طریقے سے an نکالنا ہے اور bn نکالنا ہے جب ہمارے پاس یہاں پہ limits کوئی constant ہوں تو ہمارے پاس جو an کا فارمولا ہوتا ہے an کا فارمولا ہوتا ہے 1 over p upper limit lower limit f of x multiply by sin n pi x over p اور یہاں پہ d of x یہ فارمولا ہمارے پاس an کا ٹھیک ہے تو an is equal to 1 over p کتنا آیا 1 upper limit 1 ہے lower limit minus 1 ہے function یہاں پہ x square ہے اور یہ sin n pi x p کتنا 1 اور یہ dx اب ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمارے پاس an میں کیا ہوتا ہے cause کا function ہوتا ہے کیا ہوتا ہے cause کا function ہوتا ہے ٹھیک ہے bn میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ sin کا function ہوتا ہے تو یہ even function ہے cause x کا even function ہے تو even function کے لیے کیا کرتے ہیں یہاں پہ 2 لگا لیتے ہیں upper limit same نیچے والا zero limit zero کر لیتا ہے cause n pi x آ جائے گا n pi x کو 1 پہ solve کریں گے تو n pi x آئے گا اب اس کو first function لیں گے اس کو second function لیں گے اور اس کو solve کریں گے ہم لوگ integration by parts سے solve کریں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ 2 ایسے کا first function کو چھوڑ کے second function کی integration لیں گے sine n pi x over n pi اور limit کتنی ہے 1 سے لے کر زیادہ منس integration derivative of first function first function کا derivative یہ آئے گا 2x آئے گا second function کی integration کیا آئے گی sine n pi x over n pi اور یہاں پہ dx لے دیں گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ کیا کریں جب sine کا function آجائے اور یہاں پہ x کی جگہ پہ sine n pi کس کے equal ہوتا ہے 0 کے equal ہوتا ہے x کی جگہ پہ 0 put کریں گے تو sine 0 کس کے برابر 0 کے تو یہ سارا function کس کے equal ہو جائے گا 0 کے equal ہو گا کب 0 ہو گا جب ہم ہم par limit x کی جگہ پہ put کریں گے اور lower limit کریں second function ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ raise کر دیتے ہیں اس کو ہم لوگ نے raise کر دیا اور an کو ہم لوگ مزید آگے solve کرتے ہیں an is equal to یہ 2 یہ سارا 0 کیونکہ x کی جگہ پہ limit put کریں n pi 0 x کی جگہ پہ 0 put کریں n pi 0 ہو 0 اس کو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں sin 0 کیونکہ n pi کو 0 سے multiply کرو 0 sin 0 0 کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس سارے کا result 0 ہو جائے گا جب x کی جگہ پہ limit اور lower limit کریں گے اب یہ minus 2 2 2 2 4 اور limit کتنی ہے اس کی 1 سے لے کر 0 تک x dot sin n pi x اور dx یہ والا n pi اس کے نیچے divide ہو رہا ہے میں اس کو بہر لکھ لیا n pi ٹھیک ہے اب اس کو میں نیف لینا ہے اس کو من second لینا اور اس کو solve کرتا ہوں میں integration by پار سے یہ اس سے multiply کلائی ہوگا 0 اس کو میں نے نکال دیا یہ minus 4 over n pi first function integration of second function اور limit کتنی ہے 1 سے لے 0 تک integration derivative x کا 1 ہو جائے گا integration اس کی لیں second function کی minus pi x over n pi اور یہاں پہ dx ٹھیک minus کیا ہو جائے پلس یہ جائے 4 ملٹیپلائی ہو گیا اب x کی جگہ پہ upper limit put کریں 1 cause n pi 1 upper limit lower limit put 0 کیونکہ x کی جگہ پہ 0 put کریں 0 اس سے multiply ہوگا سب کو 0 کر دے گا minus minus plus اب دیکھیں یہ cause کا function ہے اس کو 1 سے multiply کرو cause کا function رہے گا cause کے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ limit 1 ہے تو sen n pi کس کے equal ہو جائے گا 0 کے یہ دیکھیں minus کیا ہو جائے گا پلاس ہو جائے گا ٹھیک ہے جب اس کو integrate کریں گے تو کیا جائے گا sen n pi x over n square pi square ہو جائے گا limit 1 سے لے 0 اب x کی جگہ پہ اگر 1 put کریں تو sen n pi ہو جائے گا sen n pi کے equal 0 کے x کی جگہ پہ lower limit put کریں گے sen n pi 0 وہ بھی کس equal ہوتا ہے 0 کے تو یہ سارا result کس equal ہو جائے گا 0 کے equal ہو جائے تو یہ ہمارے پاس فینلی ہمارے پاس آجائے گا en ka result اب ہم لوگ نے کیا کرنا ہے اس میں se bn ka result نکال ہے جب ہمارے پاس limit constant ہوں تو bn کا formula ہوتا ہے وہ ہوتا ہے bn is equal to 1 over b bn is equal to 1 over b per limit lower limit f of x dot sin n pi x over p اور d x لگتے ہے یہ ہمارے پاس ہوتا bn کا formula bn is equal to 1 over p kitana 1 اور upper limit ہمارے پاس کیا ہے upper limit ہے 1 lower limit minus 1 function x sin n pi x اور p kitana 1 تھا اور یہ dx ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ 1 minus 1 1 کو 1 x kia r sin n pi x اور dx یہ even function ہے sin ka function kia odd function even function ko odd function se multiply kero odd function to totally ہمارے پاس odd function to ڈ ڈ ڈ ڈ کی ویلیو فائنڈ آٹ کر لی ان کو ہم لوگ پوٹ کریں گے اکوئین سٹیرک میں تو ہمارے پاس آ جائے گی فوریر سیریز آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو میں ریز کر دیتا ہوں اور اس میں ای ناٹ ای این اور بی این کا ریزلٹ جو ہم لوگ انہیں فائنڈ آٹ کیا اس کو ہم لوگ پوٹ کر دیتے ہیں فوریر سیریز کے فارمولے میں تو پوٹنگ پوٹنگ ای ناٹ ای این بی این ویلیوز ان اکوئین سٹیرک مطلب فوریر سیریز then فوریر سیریز is کیا ہوتی ہے ای ف آف ایکس is equal to 1 over 2 ای ناٹ کا ریزلٹ کتنا ہم لوگ نے نکالا تھا 2 over 3 plus n is equal to 1 سے لے کر infinity تک limit a n کا ریزلٹ کتنا ہم لوگ نے نکالا تھا 4 over n سکیار پائی سکیار منس 1 کی پاور n اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے cause n پائی ایکس over p کتنا ہوتا ہے 1 آیا تھا ٹھیک ہے plus bn کا ریزلٹ 0 آیا بھی ہم لوگ نے solve کیا تو bn کے ساتھ اگر sin کا function یہ multiply ہو تو ریزلٹ کیا ہو جائے دا 0 ہو جائے گا یہاں پہ کیا ہے sine n پائی ایکس over p کتنا ہے 1 آیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا اس کا فارمولا تو یہ 2 سے 2 cancel کر دیجئے یہ 1 over 2 plus یہ 4 over pi سکیار یہ constant ہے اس کو پہلے لکھ لیا میں نے infinity n is equal to 1 سے لے کر infinity دا کے limit اس کی منس 1 کی power n over n کا سکیار اور یہاں پہ آ جائے گا cause n پائی x یہ سے multiply ہوگا 0 تو یہ finally ہمارے پاس اس کا result آ جائے گا کس کا 4 year series کا تو یہ اس کا final result جی student اس کے بعد ہمارے پاس اس exercise کا question number 6 ہے اس میں میں نے آپ لوگ کو ایک اہم بات بتانی ہے کہ یہ formula کب use کریں گے اس سے جو first lecture ہم لوگ نے exercise 8 point 1 کی تھی اس میں formula 4 year series کا تھوڑا سا change تھا وہ formula کب استعمال کریں گے یہ formula کب استعمال کریں گے اب یہ والا گار ہے آپ لوگ کو concept سمجھ آگیا تو ایسے سمجھ لیں جو اس chapter کے last exercise 8.3 وہ آپ لوگ کے لئے آسان ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کا solution سب سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کی جب four year series کی بات آجائے گا پائی کے پی کی ویلو نکالتے ہیں تو یہ کتنی ہو جائے گی پائی آور ٹو پائی آور ٹو اگر اگر limit پی کی یہ والا جو پی ہے اس کی limit آجاتی ہے پائی کے equal پائی کے equal آجاتا ہے تو تب آپ لوگ فارمولا یہ والا استعمال کیا کرو لیے 1 آور 2 اناٹ پلاس پلاس پی اگر پی آجاتا ہے تو آپ لوگ یہ فارمولا استعمال کیا کریں آ آ وان سے لے کار انفینیٹی تک ٹھیک ہے آ این کاز این ایکس پلاس بی این سائن این ایکس جب limit پی کی جو پی ہے اس کی لیمیٹ پائی کے علاوہ کچھ بھی اور آجاتی ہے مطلب کوئی constant آجاتی ہے یا پائی اور 2 پائی نہیں آتی تب آپ لوگ یہ فارمولا استعمال کیا کرو یہ فارمولا ہم لوگ کب استعمال کرتے ہیں جب limits ہمارے پاس کوئی constant ہوں constant limits ہوں تو تب ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ والا فارمولا فور سیریز کے لئے apply کریں جب پائی کے علاوہ کچھ اور result پائی کی فارم میں آجاتا ہے پائی آور 2 پائی آور 2 پائی آور 2 پھر بھی ہم لوگ یہ فارمولا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات آئی تینک آپ لوگ سمجھ آگئی ہوگی اب ہم لوگ اس کو solve کرتے اب ہم پتا چل گیا کہ پی کتنا آیا ہمارے پاس پائی آور 2 آیا تو ہم apply کریں گے اس پہ find out کریں گے a an اور b n جس ٹھوڑی تو ہم لوگ نے value فائرم آر an اور b n کی تو a not کا جو فارمولا ہوتا ہے جب limits پائی کے علاوہ کچھ بھی result آجاتا ہے پی کا تو a not کا جو فارمولا استعمال کرتے ہیں ہم لوگ تو a not کا فارمولا ہم لوگ کیا استعمال کرتے جب پائی کے علاوہ کوئی بھی limits آجاتا ہے آجاتی ہے تو 1 over p upper limit lower limit f x اور d to a not is equal to 1 over p کتنا آیا پائی over 2 آیا upper limit کتنی ہے پائی سے لے 0 تک اور یہ sin x اور d x تو یہ value ullet ہو جائے گی 2 over 2 over کتنا ہو جائے گا ہمارے پاس pi آجائے گا ٹھیک ہے 2 over pi آجائے گا اس کے بعد ہم pi سے لے 0 تک یہ منس میں نے بہر شفٹ کر دیا تو یہ ہو جائے گا منس 2 over pi x کی جگہ پہ پہلے upper limit put کریں گے پھر x کی جگہ پہ ہم lower limit put کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا a not is equal to minus 2 over pi cas pi کیا منس 1 بھی 1 ہوتا ہے یہ منس 1 منس 1 کتنا ہو جائے گا منس 2 over pi منس 2 منس منس plus a not ki value ہمارے پاس آجائے 4 over pi equal a not ki tina a 4 over pi اب ہم لگ find out کریں a n اور b n a n ka جو ہمارے پاس formula ہوتا ہے جب ہوتا 1 over p upper limit lower limit f multiplied by sine n pi x over p اور یہاں پہ dx تو pi ہمارے پاس کتنا آیا pi over 2 آیا ٹھیک ہے 1 pi over 2 آیا ہمارے پاس upper limit کتنی ہے pi lower limit 0 f x یہاں پہ sine of x ہے اور sorry یہاں پہ n کیا ہوتا ہے cause کا function ہوتا ہے cause کا function ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا cause کا function n pi x کتنا pi over 2 آیا pi سے pi cancel out کر دیا تو یہ 2 let ہو جائے گا یہاں پہ بن جائے گا angle میں 2 nx تو یہ 2 over pi پہ سے لے 0 تک یہ پہ میں cause کے function کو parallel لکھ رہا ہوں یہ two let ہو جائے گی angle کے ساتھ multiply ہو جائے 2 nx اور یہ sin x dx ٹھیک ہے اب اس سارے function کو integrate کرنا ہے تو integrate کرنے کا آسان طریقہ یہ جس طرح آپ پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہ فارمولا ایک ہوتا تھا two cause alpha sin beta کس کے برابار ہوتا تھا sin alpha plus beta minus sin alpha minus beta یہ فارمولا ہوتا تھا two cause alpha sin beta پہلے cause کا function ہے پھر sin کا function ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو solve کرنے کے لیے two سے multiply بھی کر دیتے کریں تو یہ فارم بن جائے گی یہ فارم بنے گی اس کو اس پہ change کریں گے تو اس کی integration بلکل آسان ہو جائے گی تو میں کیا کر رہا ہوں یہ جائے میں change کریں گے تو اس کی integration بلکل آسان ہو جائے یہ two سے two پھر آپ لوگ کیا کریں گے next step پھر cancel out کر دیں گے اور اس کو change کر دیں جب اس میں change کریں گے تو ہم سے لے زیرو تک اب یہ two cause alpha sin beta کس کے برابر ہوتا ہے sin alpha plus beta plus sin alpha minus beta اور یہاں پہ دکھتے ہیں dx دکھتے ہیں ٹھیک ہے اب angle میں سے آپ لوگ کیا کریں x کامل لیں جب x کامل لیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا one over pi pi سے بلکہ فارمولے میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ منس ہوتا ہے ٹھیک ہے sin two n منس one اور یہ x اور یہاں پہ dx تو جب sin کے function کو ہم لوگ integrate کریں گے تو sin کا function کس میں change ہو جاتا ہے منس cause میں change ہو جاتا ہے تو یہ ہو جائے گا one over pi جب اس کو integrate کریں تو ہو جائے گا منس cause two n plus one x اور divided by two n plus one منس اس کو integrate کریں گے تو یہ ہو جائے گا منس cause two n minus one اور ریچے کیا ہو جائے گا two n minus one x اور limit کتنی ہے اس کی یہاں سے pi سے لے کر 0 تک limit ہے اس کی ٹھیک ہے اس کے بات کیا کرتے ہیں اس میں ہم لوگ limit put کرتے ہیں ٹھیک ہے جی student تو یہ کیا ہو جائے گا یہاں پہ منس منس پلاس ہو جائے گا اس میں سے میں کیا کر رہا ہوں منس کامل لے رہا ہوں تو یہ منس one over pi اور اس میں limit بھی apply کر رہا ہوں upper limit lower limit پھر x کی جگہ پھر x کی جگہ پھر lower limit تو یہ ہو جائے گا cause cause two n plus one pi اور نیچے two n plus one تو ویسے کا ویسا رہے گا یہ constant ہے دھیک ہے upper limit منس lower limit جب lower limit پھر کریں x کی جگہ پھر تو یہ ہو جائے گا یہ یہ پہ پھلس کا یہ کیا ہے منس کا تو یہ ہو جائے گا cause two n پھر two n plus one یہ constant ہے منس lower limit تو یہ منس ہے تو منس منس کیا ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا cause two n minus one zero اور نیچے کیا آ جائے گا two n minus one آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہم لوگ نے put کر دی اس میں upper limit اور lower limit put کر دی تو جب ہم لوگ solve کریں گے آگے بلکل ہی آسان ہو گیا آپ لوگ کو میں شارٹ رکھ بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے میں یہ سمجھا ہے کہ cause n pi kis equal ہوتا ہے minus one کی power n k مطلب pi سے پہلے جتنا بھی n ہوتا وہ minus one کی power بن جاتی ہے pi یہ ہو جائے گا minus one کی power 2 n plus 1 اور ریچے ہو جائے 2 n plus 1 یہ ویسے کا ویسا cause 2 n plus 1 pi کیا ہوتا ہے minus 1 کی power بن جاتی ہے plus یہ ہو جائے minus 1 کی power 2 n minus 1 اور ریچے کتنا ہے 2 n minus 1 ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ کیا function جو 1 جائیں گے منس 2 n plus 1 0 کو اسے multiply کریں گے تو کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا 1 کے equal ہوتا ہے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 1 over 2 n plus 1 minus plus 1 over 2 n minus 1 یہ اس کے برابر اس کا جائے گا یہاں پہ result آ گئے گا ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس لئے سے اگر even یا odd value کے لئے اس کو چیک کریں جب minus 1 کی power n کے ساتھ کچھ add یا subtract ہو رہا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو even یا odd value کے چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے جب odd اور even value کے لئے اس کو انگلوگ چیک کریں گے یہاں پہ لکھتے ہیں when n is odd جب odd put کریں گے تو یہ ہو جائے گا minus 1 over pi 2 n کی جگہ پہ 1 put کریں 2 plus 1 کتنا ہو جائے گا 3 minus 1 کی power 3 کی ہوتا minus 1 over 2 n plus 1 اور یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 2 minus 1 کی power 1 ہو جائے گا تو یہ negative value آجائے 2 n minus 1 اور یہ 2 n plus 1 اور یہ کیا ہے plus 1 over 2 n minus 1 یہاں تک کیا جائے گا یہ result آجائے جی student جب ہم لوگ ملٹیپلائی کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا minus minus یہاں پہ plus ہو جائے گا ٹھیک ہے minus 1 کی power 2 n n کی جگہ پہ 1 رکھیں گے تو 2 minus 1 1 ہو جائے گا مطلب یہ negative sign آجائے گا اور یہ ویسے کے ویسے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں بلکہ یہاں پہ plus تھا تو یہ 1 over pi جب اس کا اور اس کا lc ہم لیں گے تو یہ دون سیم اوپر آ جائے گا یہاں پہ 2 over 2 n plus 1 آ جائے گا اس میں اور اس میں یہاں پہ کیا ہے negative sign ہے ٹھیک ہے negative sign ہے یہ والا تو اس کا جب ہم lc لیں گے تو یہ کترہ ہو جائے گا minus 2 over 2 n minus 1 آ جائے گا ٹھیک ہے اس کا جب ہم لوگ lc لیں گے تو یہ ہو جائے گا 1 over pi 4 n minus 2 minus 4 n minus 2 اور آ جائے گا 2 n plus 1 اور 2 n minus 1 آ جائے گا minus 4 n سے plus 4 n کیا ہو جائے گا پس میں cancel ہوجائیں گے ٹھیک ہے minus 2 minus 2 کتنا ہو جائے گا minus 4 آ جائے گا minus 2 minus 2 کتنا ہو جائے گا minus 4 آ جائے گا ہمارے پاس تو یہاں پہ لکھ دیں گے ہم a n is equal to minus 4 minus 4 اور نیچے کتنا ہمارے پاس pi اور a plus b a minus b کیا ہوتا a ka square minus b ka square تو یہ result ہمارے پاس آ جائے گا minus 4 pi over 4 n square minus 1 یہ ہمارے پاس آ جائے گا یہاں n آ جائے ڈالا 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 اسی طریقے سے ہم لوگ کیا کریں گے ڈال 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 آف ایکس کی طرح یہاں پہ سائن ایکس اور چلیں آف ایکس لے کے لیتے ہیں آف ایکس اور یہاں پہ سائن n pi x over p یہ فارمولا ہوتا ہے کس کا b n کا فارمولا تو b n is equal to یہ 1 over p پی کی طرح ہمارے پاس pi over 2 to یہ ہو جائے گا 2 over pi upper limit pi lower limit 0 f x sin x sin n pi x 2 n x ہو جائے گا کیونکہ pi سے pi کیا ہو جائے گا cancel out ہو جائے گا پی کی value pi over 2 یہاں پہ put کریں پی سے pi cancer تو یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ انٹی گریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو انٹی گریٹ کرنے کے لئے ہم لوگ سم یا product کی فارم میں دی ہوئے ہیں سم یا difference کی فارم میں فارمولے کو change کریں گے تو اس کو ریز کر دیتے ہیں یہاں پہ اگر میں اس کو 2 منس 2 سے multiply بھی کر دوں بھی کر دیا تو اس کو لے سکتے ہیں 2 nx sin x یہ function آپ میں multiply ہی ہو رہے ہیں اس کو پہلے لے لیا کہ میں نے دوسرے کو بعد میں لیا تو یہ فارمولا ہوتا ہے منس 2 sin alpha cos beta sin beta sorry sin beta کس کے equal ہوتا cos alpha plus beta منس cos alpha minus beta اس کے برابر فارمولا ہوتا ہے تو یہ فنکشن اس فارم میں دیا ہو ہے اس کو اس میں change کر کے اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں integrate کر دیتے ہیں منس 1 over pi آجائے گا کیونکہ 2 سے 2 cancel out ہو گیا pi سے لے 0 تک اور یہ فارمولا ہو جائے cas 2 n plus 1 x cas 2 n minus 1 x اور یہاں پہ dx اب دیکھیں جب cas کے function کو integrate کریں کس میں change ہوگا sign میں change ہوگا تو ہمیں پتا ہے que sin pi پہ 0 ہوتا ہے sin 0 پہ 0 ہوتا ہے تو bn کا result کس equal ہو جائے گا 0 کے equal ہو جائے گا جب اس کو integrate کریں کو کس کا function sign میں change ہوگا limit pi سے لے 0 ہے sin pi بھی 0 ہوتا ہے اور sin 0 بھی کیا ہوتا ہے 0 ہوتا ہے تو a not an or bn ki value ہم لوگ find out کر لی اب یہ result ہم لوگ put کریں equation steric میں جب steric equation میں put کریں تو ہمارے پاس four year series کا result آ جائے گا اس کو میں نے raise کر دیا اور اس کو put کر رہا ہوں کس میں four year series کے formula میں یہاں پہ لکھ لیں putting a not an bn values in steric steric equation میں put کریں f of x is equal to 1 over 2 a not a not کی طرح ہم لوگ pi plus n is equal to 1 سے لے کر infinity limit is ki an ka result kithra hum logu n 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 this is multiply ہو گ is 0 ہو گیا pi cancels out کر دیں گے تو ہمارے پاس result آئے گا اس کو cancel out کریں گے تو 2 over pi minus 4 over 4 n square minus 1 بلکہ یہ جو pi constant ہوتے پائی کا function ہوتے اس کو sum سے پہلے لکھ لیتے ہے ٹھیک ہے n is equal to 1 سے لے infinity تک limit 1 over 4 n square minus 1 اور یہاں پہ لکھیں کہ cause 2 n x یہ اس کا کیا جائے گا friendly result آ جائے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ کو اس question میں کوئی confusion ہو کوئی step سمجھ نہ تو comments کر لازمی بتائیں انشاءاللہ next lecture میں ملاقات ہوگی ہم لوگ اس exercise کے بقی question کو solve کریں گی اللہ حافظ